اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد و امید اصلاب لوگ بہت ذرا ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں جس پروپلم کو بات کرنا جانا ہوں اگر آپ لوگوں نے پریجین کیٹ رکھی ہوئی ہے تو کبھی نہ کبھی آپ لوگوں کی کیٹ نے یہ پروپلم فیس کی ہوگی اور وہ ہے ہیر میٹس اب ہیر میٹس کیا ہوتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ آپ لوگوں کی بلیوں کے بالوں میں گنجل بن جاتی ہیں بال جڑ جاتی ہیں سکین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ بڑے رگلے ہوتے ہیں اور وہ اترتے بھی نہیں ہیں آسانی سے اس کی ریزن کیا ہے کیوں بنتے ہیں کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے اگر بن جاتے ہیں تو کیا نقصانات ہیں اس کے اور کس طرح سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس سب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ویڈیو انترک دیکھیں کہ بہت لمبی ویڈیو نہیں ہوگی لیکن بہت زیادہ انفرمیٹیو لازمی ہوگی اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو ہمارا جو پیش اچھا بھی میں اور جو آن لین شو پہ وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے اور سکس مئی تک جو ہے وہ سیل ہے تو اگر آپ لوگوں نے بھی تک جوائن نہیں کیا تو سیل کو لازمی جوائن کر لیں تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ ریزن کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کے جو ہے وہ ہیڈ میٹس بن جاتے ہیں سب سے بڑا ڈیزن ہے کہ آپ لوگ برش نہیں کرتے اپنے کیٹ کو ڈیلی بیسیس پہ اگر آپ اپنی کیٹ کو پرش نہیں کریں گے ڈیلی بیسیس پہ اس کے ہیڈ میٹس بنیں گی ہیڈ میٹس بیسیکلی کن کن جگہ میں بنتے ہیں میں لوگوں کو زیادہ بتا دوں اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں انڈر آمز والی جگہ پہ وہاں بھی ہیڈ میٹس بن جاتے ہیں گردن کے نیچے اکثر ہم برش نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ہیڈ میٹس بنتے ہیں کانوں کے سیٹ بھی ہیڈ میٹس بن جاتے ہیں اور ٹانگوں کے آس پاس بھی ہیڈ میٹس بن جاتے ہیں تو جب آپ برش کریں تو ان پوائنٹس کو پر لازمی دیکھا کریں اکثر ہم پوری بوڈی کے اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن ہم ان پوائنٹس کو پر نہیں کرتے سے اسے ہیر میٹس بن جاتے ہیں اس کے بعد جو اس کا ایک ریزن ہے کہ ایک سر لوگ جو ہے وہ یومن شیمپو سے یا پھر کوئی ایسا شیمپو ہے جو سوٹ نہیں کیا کیا کیٹ کو اس سے نہلا دیتے ہیں اس سے بھی بالو کا جو تیکسچر ہے وہ کافی خراب ہوتا ہے اور ہیر میٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بے شک سفتہ لے لیں اچھا والا لے لیں لیکن پیٹ شیمپو ہی یوز کیا کریں کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کی کیٹ کسی کی کیٹ نے کسی نے اپنی کیٹ کو جو ہے وہ کسی ہیومن شیمپو سے نہلایا اس کو کچھ نہیں ہوا تو آپ کی کیٹ کو بھی نہیں ہوگا ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ کیٹ ٹو کیٹ چیز ویری کر رہی ہوتی ہے اور پھر ایک اور ریزن جو کہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے لیکن یہ ویری کرتا ہے بہت خاص طور پر گرمیوں کے اندر جب گرمیوں میں شیڈنگ کا سیزن ہوتا ہے اس کے دیلی بیسی سے کم لازمی کرنے بھی شک دن میں دو دفع کریں تاکہ ہیر میٹس بھی نہ بنیں اور وہ جو بال ہیں وہ گٹ کے آپ لوگ کے گھر میں یا سوفا وغیرہ کے اوپر بھی نہ لگیں اس کے بعد جو مین چیز ہے ہم دیکھیں گے کہ ہیر میٹس کی وجہ سے کیا پروبلمز ہوتی ہیں میں نے اس چیز کو بہت ذرا کلوزلی ایکسپیئرنس کیا پیچھلے چار پانچ مہینوں میں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کلینے کے اوپر جو کہ ہیر میٹس کی پروبلم لے کے آتے ہیں کہ ہیر میٹس ہم نے ریموف کروانے ہیں اور جو سب سے بڑی ریزن اور جو سب سے بڑا پروبلم ہوتا ہے جب ہم ہیر میٹس ہوترواتے ہیں تو نیچے سکن پروبلم لازمی اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ کافی ٹائم بھی لیتی ریکوبر ہونے میں اب یہ کیوں ہوتا ہے جیسے ہی ہیر میٹس بنتا ہے تو وہ پریونٹ کرتا ہے اوکسیجن کو اوکسیجن کو وہاں پہ آنے سے روگتا ہے سکن کے اوپر اس وجہ سے سکن پروبلم سٹارٹ ہو جاتی ہے نہ ہی مویسٹر جا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی سکن پروبلم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کوشش کرنے کہ ہیر میٹس نہ ہی ہونے دے ورنہ سکن پروبلم لازمی اگزیسٹ کرے گی اس کے بعد کیٹ کے اندر جو بھی کیٹس آتی ہیں ہیر میٹس والی وہ بہت بہت اگریسیو ہوتی ہیں اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ جو بال ہوتے ہیں جو ہیر میٹس ہونے سکن کو جھکڑا ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے کیٹس بہت زیادہ سٹریس میں ہوتی ہے بہت زیادہ پین میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کیٹس لیزی بھی ہو جاتی ہے سٹریس میں رہتی ہے اور کافی بیمار بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے تو کوشش کریں کہ اپنی کیٹس کو ہیر میٹس ہونے سے روکیں تو اگر ہم بات کر لیں کہ اگر ٹریٹمنٹ کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے ہیر میٹس اگر بن چکے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہونے ہی نہیں چاہیے آپ کی کیٹس کو کوشش کریں کہ پریونٹ کریں اس کو ڈیلی برش کریں اگر ہو چکے ہیں تو میں لوگوں کو بتا دوں کہ دو طرح کے ہیر میٹس بنتے ہیں بالوں کے اندر ایک ہیر میٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے نیچے سے بال بالکل ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں جرسے اور سکن کے ساتھ ہیر میٹ نہیں بناتا ہے بیچ میں سے آکے تھوڑا سا کوئی ہیر میٹس بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی بال تھوڑے سے صحیح ہوتے ہیں تو اس کو آپ سپل یہ گھر میں اس طرح کے کسی بھی کوم کے ساتھ ریموف کر سکتے ہیں ڈبل فیڈ کوم بھی آتی ہے اس کو سٹیل کوم کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو ریموف کر سکتے ہیں اس کو آرام سے اتار سکتے ہیں لیکن زیادہ کیسی سکن در سکن کے ساتھ جکرہ ہوتا ہے اگر یہ سکن ہے تو ایسے کر کے جکرے ہوتے ہیں ہیر میٹس اور وہ ڈیڈ ہیرز ہو چکے ہوتے ہیں آپ ان کو نکالنا ہی نکالنا ہے ان کی کٹنگ ہوگی ہی کو گی اگر آپ لوگ گھر میں کوشش کریں گے اس کی کٹنگ کرنے کی تو بہت سارے پیسیز ایسے بھی ہیں جس میں اس سکن کاٹ لیتے ہیں اپنی کی کٹنگ کرتے ہوئے تو کوشش کریں کہ گھر میں کبھی بھی ایسے ہیر میٹ کے کٹنگ نہ کریں کسی نہ کسی پروفیشنل گرومر کے پاس جائیں جو آپ کی سیٹی میں ہے جو آپ کے علاقے میں ہے گرومر کے پاس جائیں اسے جا کے کٹنگ کروائیں یا ہیر میٹس ہوتا رہا لیں ساری کٹنگ کروائیں کے ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اگر آپ لوگ کٹنگ کروائیتے ہیں تو ایک طرح کے سمجھ لیکن وہ جیل سے ازاد ہو رہی ہے آپ کی کٹ جو ہے وہ جس طرح سے جکری ہوئے انہوں نے ہیر میٹس میں تو اس کو بہت سکون ملتا ہے تو کوشش کہلیں کہ اگر آپ کی کٹ کو ہیر میٹس ہیں تو اس کو جل سے جل ریموف کروائیں تاکہ آپ کی کٹ جو ہے وہ سٹریس سے یا پھر کسی بھی پروگلم سے بچ کے رہے تو امید ہے آپ لوگ کو اچھی میری ویڈیو پسند آئی ہوگے کہ پسند آئی تو لازمی اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو لازمی سبسٹرائی کر لیں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کی کیا پروگلمز ہیں کمنٹ سیکشن میں تاکہ میں اس کے پر زیادہ سے زیادہ ویڈیوز لاتا رہا ہوں تو ملتے نیکس ویڈیو میں انشاءالت اللہ اللہ حافظ